نمشہ دوستو سواہ گئے تھا آپ کا مائی چینل شیئر مارکٹ میں دوستو بات کرنے والے ہم آپ سے سکتی شگرز کے بارے میں بلکل ڈیٹیل میں بات کریں گے فل انیلیزز کر کے آپ کو بتائیں گے کمپنی کے فنڈامینٹلز کیسے ہیں اس کے علاوہ کمپنی کتنا ریو آپ کو جنریٹ کر کے دے رہی ہے اس کے علاوہ اس بارے میں بھی ڈسکس کریں گے کیا اس ٹوک میں صحیح ٹائم ہے اس ہمیں بائی کرنے کا جا فیس کو ابھی تھوڑا ہوئی اوائیڈ کر دینا کرنے جائیے سب سے پہلے بات کریں گے کمپنی کے ریلیٹڈ کچھ انفرمیشن کی سب سے پہلے آپ کو بتا دو کمپنی ہے آپ کے لیے سوگر منفرکچرنگ کے کام کرتی ہے انڈسٹری کل ایلکوہل بھی منفرکچر کرتی ہے اس کے علاوہ سویا پرڈکٹس بھی منفرکچر کرتی ہے مارکٹ کی بات کرتا تو ٹو ہنڈرین سکسٹین کروڑ کی مارکٹ کیا ہے کنٹر پائز کمپنی کے چل رہا ہے لگوار ایٹین روپیز کے قریب بک ویلیو کمپنی کی نیکٹی میں ہے تو یہ بھی ایک ایشو ہے کہ کمپنی کی بک ویلیو بلکل نیکٹی میں ہے ریٹرن روکیٹی کی بات کرتا تو وہ بھی حوپس و نیکٹی میں ہی ہوگی کیونکہ یہاں پہ ہمیں بلکل شو نہیں کی ہے ڈیوینٹ ہیلڈ کمپنی کی جیو پرسنٹ فیس ویلیو کمپنی کی ہے ٹین روپیز اگر بات کرتا ہے جہاں کمپنی کے پروز اور کونس کی تو فینڈس کمپنی لگاتا ہے اپنا ڈیٹ ریڈیوز کر رہی ہے اس کے علاوہ کمپنی کی سیل گرود فائی پرسنٹ تک کم ہوئی ہے لاشٹ فائی ویرز میں اس کے علاوہ بات کرتا ہے جہاں کمپنی کی ارننگ انکلیوڈ ادھر انکمز بھی کافی بڑی ہے لگوک ون ہنڈرین ٹونٹی ون کروڈ تو اب چلتے ہیں نیکسٹ بات کر لیتے کہ کمپنی کے شیر پرائیز ہمارے پاس کیسے ہیں اور شیر کے ریلیٹڈ کچھ انفرمیشن کے بارے میں سب سے پہلے پرائیز کی بات کرتا ہے تو نائنٹین روپیز ہیں ٹین پیسے میں کمپنی ٹریڈ کر رہی ہے فائی پرسنٹ کا پرسکر دیکھنے کو ملا ہے لاشٹ فائیو ڈیز کی بات کریں تو ابھی لگاتا ہے پرسکر دیکھنے کو ملے ٹونٹی تھری پرسنٹ کرنس نیکسٹ سکس منت میں ایٹی تھری پرسنٹ کرنس دیئے ہیں کمپنی میں کافی زیادہ گرابٹ دیکھنے کو مل چکی ہے لیکن کمپنی پھر بھی کافی اچھا سٹرگل کر رہی ہے تو یہاں پہ کمپنی ہمیں کافی سٹرگل کرتے ہوئے دکھائی دی ہے اوپر سے کمپنی جو ہے شوگر کے سٹوکس ہے انہیں آپ کو زیادہ سبھی لوگوں کو پتائے ہو کہ سوگر کے جو سٹوکس ہوتے میں کتنے زیادہ ٹیکس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو سٹوکس ہوتے ہیں جو تھوڑے انڈر گریڈ رہ جاتے ہیں لیکن پھر بھی ابھی جو ہے ایتھینول کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھنے والی ہے اس کے بعد سٹوکس میں آپ کو کافی زیادہ دیکھنے کو مل سکتے سکتے ہیں آنے والی ٹائم میں اس سمیں کافی آپ کے لئے ٹائم اچھا ہو سکتا ہے آپ اس ٹوک میں انویسٹمنٹ کریں گے تو آنے والی ٹائم میں جس ٹوک آپ کو اچھے ریٹرز دے سکتے ہیں کب فنڈامینٹلز کی بات بات کر دیا کمپنی کے فنڈامینٹلز میں کمپنی کے نیکٹ میں ہے ٹوہنڈرہ سیونٹی نین کورڈ لاسٹ ایر میں تھا نیکٹ میں سیونٹی تری جا کمپنی کے لگاتا جو ہمیں کم ہوتے ہوئے نظر آیا ہے تو اس کے علاوہ لانگ ٹرم کی بات کا تو نائنٹی تری کورڈ کا ڈیٹ ہے جو کی کمپنی لگاتا کم کیا ہے تو یہ پوزٹیپ سائن ہے شورٹ ٹرم کی بات کر لیتے ہیں تو ون ہنڈرہ نائنٹھرٹی فور کمپنی کا شورٹر ہمیں ڈیٹ ہے جو کی کمپنی کو ون یر سے کم ٹائم میں کرنا ہے پہ اس کے علاوہ ٹوٹل ایسٹس کے بارے میں بات کریں گے تو ون تھوڑنڈ ایٹھ ہنڈرہ نائنٹی کورڈ کے جو کی پہلے ون تھوڑنیٹی کورڈ کے تو یہ کمپنی کے ایسٹس میں ہمیں گراوٹ دیکھنے کو ملیا تو فنڈامینٹلی بات کریں تو یہاں کمپنی کے فنڈامینٹل سمیں تھوڑے ڈج آئے ہیں کیونکہ کمپنی کی ریزر بھی کم ہوا ہے اس کے علاوہ کمپنی کو ڈیٹ بھی کافی آگا ہوں بھائیں کمپنی کے ایسٹس بھی کم ہوئے ہیں بات کریں یا کمپنی کے فیفٹی ٹو بیکس کے رینج کی تو کمپنی کے لہو ہے سکرس روپیس ہے نائنٹی فائی پیسے ہائی کی بات کریں تو نائنٹین روپیس ہے تو یہاں پہ کمپنی اپنے 52 بیکس کے ہائی پر ٹریڈ کر رہی ہے تو فرنس اس سمیں بھی آپ کے پاس کافی اچھا موکہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سٹوک اپنی ہے اپنی جو نورمل اپنی جو بیلی ہو سے کافی کم پر ٹریڈ کر رہا ہے تو اب چلتے نیکسٹو بات کر لیتے ہیں یا کمپنی نے روینیو میں کتنا جنریٹ کر کے دیا ہے تو روینیو وائز آپ بات کر رہے تو دیکھیں آپ ٹونٹی نائنٹین کے بعد ٹونٹی ٹونٹی میں کمپنی نے کتنا جاتا ہے آپ کو وینیو جنریٹ کر کے دیا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے کہ کمپنی نے کیسا پر فرم کیا تو آپ دیکھیں یہاں پہ کمپنی کوٹرو وائز ہمیں گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے تو جس کا ایک کارن کوبیڈ بھی ہے جس کا کارنے سے ہمیں گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے لیکن اب اس سمیٹ کمپنی میں کافی زیادہ ہے آپ کو بوسٹ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ایتھینول کی ڈمانڈ اتنی زیادہ بڑھنے والی ہے اس کے بعد کمپنی جو اپنی ایتھینول کی کپیسٹی ہے اس کو بھی انکریز کر رہی ہے تو اس کا بھی امپیکٹ آپ کو ان سٹوکس میں دیکھنے کو ملے گا ہمیں بات کرتا ہوں یا شیئر ہالڈنگ پیٹرن کی تو پرموٹر کے پاس فیفٹی نائن پرسینٹ سٹوکس ہے ٹونٹی وان پرسینٹ سوک پبلی کے پاس بات کر لیتے ہیں تو نائنٹین پرسینٹ سٹوکس پلجج ہے تو یہاں میری بات آپ ماننے تو آپ اس میں شورٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کر کے کافی اچھے ریٹنز کما سکتے ہیں کیونکہ آنے والے ٹائم میں جیسے کہ اب اتنال کی ڈبانڈ بڑھ گئی ہے تو جیسٹو شورٹ سٹوکس آپ کو کافی اچھے آنے والے ٹائم میں دے سکتے ہیں تو آپ شورٹر میں ان سٹوکس میں انویسٹمنٹ کر کے کافی زیادہ ریٹنز کما سکتے ہیں باقی ہم کوئی آپ کو ریکمینڈیشن نہیں دے رہے ہیں فرنس آپ خود کی سٹڈی کیجئے یا اس کو فننیشل ایڈوائزر سے ایڈوائز لیں اور اس کے بعد ہی آپ ان سٹوکس میں انویسٹمنٹ کیجئے گا دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے آپ کو مائے ویڈیو کیسے لگ کمینٹ کر کے بتائیں آپ ہماری چینل پر نئے ہو تو پلیز مائے چینل کو جو سبسکرائب کیجئے دننے والے